بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹھیکا امید کرنا کہ سارے ٹھیک ٹاکوس ہو جنابی اللہ ایتھا ہے دیم پر آئے ہیں ایتھا ہے سنیاں گرانسی جڑا دوبے آسی دیمیج ایتھا ہے چودری عبدالعمین صاحب سرگو داتو آئے ہیں اپنے والد صاحب انہوں نے ایتھا ہے انہوں نے قبر ہے چودری مند اصن میٹ مرہوم صاحب انہوں نے قبر ہے تا اتھا ہے وہ اپنے والد صاحب انہوں نے قبر ہے پر آئے ہیں ہار سال ایتھا ہے ختم شتم دعا شوا کرانے نابی اللہ ایڈیوگیٹ عبدالعزیز صاحب آپ پوٹھی جڑا اپنے خیالات نہ اظہار کار نگے وین تا او انہوں نے زبانی کوئی سننے اچھا ہے امجد صاحب میں بھی رشتہ دار ہم بلکل جس طرح لالہ مجید اور جتنے رشتہ داریں اتنی تسان جڑے پرانی اپنے نانتسان کرانا تتال تتال اور نال جڑا بنی باوے روڈے نہیں ہیں بچیاں نے سارے نے دیری اولاد اچھا پہر اپنا میرے والد سال چاہی شاہی 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 جی جی آہ تو سنت ہے لالے اور میں رشتہ بھی ہے تہلے تو میں تمام حضر آپ کا شکریہ دار کرتا یہ لوگ میرے والد صاحب سے اور میرے دادہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ شورٹ نوٹ اس لیو پر بتانے پہ یہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی رسپیکٹ پر ازار کرتے ہیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ میاں ان کی زندگیوں میں بھی آسانیہ پیدا فرمائے ہم کے جتنے عزیز اکارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ میاں ان کو بھی جنرز سکھ سمائے اور ہمیں بھی اس کی طفیق دے کہ ہم اپنے والد صاحب اس ریڈیشن کو آگے لے کے چلیں اور ان کے دوستوں سے محبت کریں آمین شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامین اور ناظرین آج ہم ایک ایسے مقام پر کھڑیں جہاں پہنچے تو میرے دل میں جہاں کے میں آپ کو پرانے میرپر سے اور پرانے میرپر کے لفت انواق کے خوبصورت جو گاؤں تھے اور بڑی بڑی شفتیات جہاں گزری ہیں میرپر میں اہل میرپر میں جنہوں نے مہاراجہ کے خلاف جدوجیت کی انیسو بتی میں بھی میرپر کو آزاد کرایا اور اپنے حکور کمالکانہ جو ہے وہ بھی منظور کرائے مہاراجہ سے تو یہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ چودری عبدالعمید صاحبی کہتے ہیں چوئے مجید صاحبی سرگودے سے یہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں میرے والد ہے گرامی پوٹھی والے ملک محمد بوٹا ان کے محمود ہیں اور ہم جو ہے وہ آپس میں رشتہ دار ہیں رفیقہ عدسری صاحب ہیں چودری نائب صاحب ہیں بڑی معروف شخصیات ہیں چو لال صاحب ہیں باقی چو جعوید صاحب ہیں بہت یہ سب کی یادیں بستہ ہیں اپنے عباو ادھائی سے یہ یہاں پلے بڑے ناظم ناظم صاحب اور سارے چوری اپنے ظلفقار آزم صاحب ہیں تو یہ بڑے لوگ جو ہیں جہاں گلیوں میں پڑے بلے جوان ہوئے اور بعد میں ہمارے عباو ادھائی کی قبریں جو ہیں یہ سپانی کے اندر آگئیں اور آج یہ کھنڈر بنا ہوا ہے پرانے میر پر اور پرانے میر پر کے گون کا کوئی جو ہے یہ آثار نظر نہیں آرہے یہ پرانا سنیاں گون تھا سنیاں والے آپ کئی جگہ پر آباد ہیں یہ اوپر ہم شمال کی طرف جائیں توڑا سا تو یہ ہمارے جو ہے یہ اکالگڑ ہے اکالگڑ سے پہلے ہمارا چھوٹا اندھرا چھوٹی ڈھوک اور اندھرا کلان یہ اریانپل کو دکھائیں گے یہ جہاں سے بلکل ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک نالا ہے یہاں سے یہ مقام اس وقت ہونچا تھا اور یہ تقریباً سکسی ٹو یا تھری میں اس کو کاٹ کر نیچے کیا گیا اور پھر یہاں سے پانی مغرب سے آنے والا جو ہے یہ جڑی کس میں جو ہے اس کو ملانے کے لیے جہاں سے ملایا گیا تو اب وہ نالا جو ہے وہ اس کے نیچے دلدل پڑی ہوئی ہے اب یہ یہ اریانپل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا ہے اور ہمارے میرپر کے لوگ جو ہیں جو قربانیاں انہوں نے بھی تھی تاریخ ازادی میں میرپر کو ازاد کرایا ملک کو ازاد کرایا اب یہ مختلف جگہوں پر بکھرے پڑیں پورے یعنی یورپ میں بھی ہیں لندن میں بلکسوس اور یہاں سے لے کر وہاں تک آج ہم سب اپنی جانے سمیتے ہوئے آج یہاں کھڑے ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لالا عمید صاحب کا یہ اپنے والد گرامی ان کے والد گرامی بڑی مشہور شخصیت تھے چودری اسن میٹ صاحب یہ اسن معامل میٹ صاحب ان کے بہت بٹھے تھے اور اس وقت یہ نہیں فارٹی سیون سے پہلے یہ سرگودہ محباد ہوگئے تھے اور وہاں ان کا بزنس تھا لالا نے بھی ادھری اپنا بزنس کیا ہے اور یہ ان کو ایک بڑا کریڈل جاتا ہے اپنے والد گرامی کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق اور محبت کو نبانے کے لیے کہ یہ ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں والد گرامی کی قبر کو صاف کراتے ہیں رنگ اور اغن کراتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور دروی پاک کی جو ہے یہ چھوٹی سی معافل ہوتی ہے اور دعا کے بعد یہ پھر واپس سرگودہ چلے جاتے ہیں یہ ہم تقریباً یہاں جو لوگ کھڑے ہیں ہم ایک قمب قبیلے کے لوگ ہیں تو یہ وہ جادیں پرانی میرپر کی اور میرپر کے گوہوں کی جو مقصد طور پر میں نے آپ کے سامنے پیان کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں آمین جناب اللہ لنگر شنگر شروع ہے لنگر تو بعد جناب اللہ اپنے اپنے قرآن کی ٹوری جاساں ٹھیک ہے پھر ماری اپنے اوپرہ دوامہ یاد رکھوے لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اپنا میں خیال رکھے دوامہ یاد رکھے ٹھیک ہے پھر اللہ سونے ناوال ہے خدا آفیز